سجنہ پاکستان نے بنگلہ دیش کو پہلے ایک ٹیسٹ میں بہ آسانی آٹھ وکٹوں سے ہرا کر دو میچز کی سیریز میں ایک سفر کی ناکابل شکست بڑھتری حاصل کر لی ہے اور آبید علی اور عبداللہ شفیق کی جسی تاریف کی جائیں دونوں نیکس میں انتہائی امتہ آپنک شراکت قائم کر کے پاکستان کو ایک آسان فتح دلانے میں اہم کردار ادا کیا آبید علی نے سپیشلی ساتھیں بیٹس پر بنے جنہوں نے سینٹری اور ننفیرنز نروی سینٹیز کی شکار ہوئے لیکن آٹسٹینڈگ بیٹنگ کی یہ جناس سکور کارٹ آپ کے سامنے بنگلہ دیش نے اچھا ٹوٹر بنایا تھا پہلے نیکس میں لیکن اس کے بعد پاکستان کی ٹیم نے بھی دو سو چیاسی رنز بنایا اور پھر بنگلہ دیش کی ٹیم دوسنگ میں جو ایک ستاون نصف آؤٹریز میں شاہین شاہ فیضی کی آٹسٹینڈگ بولنگ تھی اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں مین اپ دی میچ شاہین شاہ فیضی بھی ہو سکتے تھے لیکن آبید علی کے آؤٹسٹینڈگ بیٹنگ بھی اگنور نہیں کی جا سکتی عبداللہ شفیق کا یادگار ڈیبی بھی تو پاکستان کے لیے ایک آسان فتح آخر میں رہی اور آپ سب ہی کیا رہا ہے اس جیت پر بتائیے گا کیونکہ کچھ پوائنٹر ایسے جیسے کہ سپنرس کی پرفارمنس جس پر ہمیں بات کی جا سکتی ہے زائد محمود کا ڈیبی بھی میرے خیال میں اگلے ٹیسٹ میچ میں ہونا چاہیے لیکن چلیے جیت مل گئے پاکستان کو آئی سی سی ٹیسٹ ٹیمپیشپ میں بھی آبیسلی اس سیریز کی انکلوجن ہے اور پاکستان کو جو قیمتی پوائنٹس ملے ہیں وہ بھی بڑی اہمیت کے عامل ہیں یہ چارڈ آپ کے سامنے آگیا جناب سلنگ کا اس پر بارہ پوائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایک جیت ان کی ہے ہنڈر پرسنٹ کا جو اگواتہ ریشو ہے لیکن پاکستان اب نمبر ٹو پر آگیا ہے اور آئی ہوپ کہ پاکستان اگلہ میچ بھی چیتے چونکہ اب ہر میچ کی ایپورٹنس بہت زیادہ ہے پاکستان ویسلیڈیز کا میچ بھی جو ہے وہ پاکستان ایک میچ جو ہارا تھا وہاں پر پاکستان کو ایک مہت قیمتی پوائنٹ سے محروم ہونا پڑا تھا پاکستان کے اور پوزیشن آگے چل کے بہتر ہوتے تھے لیکن پاکستان کے لیے ایک اچھی شروعات ہے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ میں سو لیٹس ہوپ فر دی بیسٹ